شریف خاندان کے گرد تاریخ کا سب سے بڑا اعتصابی شکن جا پاناما پیپرز فیصلے کے تحت چار ریفرنسز اعتصاب عدالتوں میں سمات کے لیے منظور چودہ سال قید اور تاہیات نا اہلی کا سامنا لندن فلیٹ سے متعلق دستاویزات نہ کافی قرار نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے کرپشن کی تحقیقات کے لیے بھی پیش نہیں ہوئے نیو ریفرنسز میں نواز شریف حسن حسین مریم نواز دامات کیپٹن سفدر ریٹائر اور سمدھی عصاق دار ملزم نامزد وزیر خزانہ کے خلاف آمدن سے زائد احساسے بنانے کے لیے ریفرنس داہر کیا گیا نواز شریف کا ساتھ دوگے کلسوم نواز شریف کو جتاؤگے اپنی ماں کو جتاؤگے سیاسی محاصل مخالفین کا تنہا مقابلہ کرنے والی مریم نواز بھی الزامات کی ضد میں جالی دستاویزات جمع کرانے اور تحقیقات کو نقصان پہنچانے کا کیس دائر جنب ثابت ہوا تو تین سال تک حوالات کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے شریف خاندان اور نون لیگ نے نیو ریفرنسز کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا مریم نواز کہتی ہے ڈیڑھ سال تک پینامہ کیس چلا جسے اکامہ پر ختم کر دیا گیا دانیال عزیز بولے ہمیں انصاف نہیں ملا سزا پہلے سنا کر مقدمہ بعد میں شروع کیا جا رہا ہے کتابوں میں نہیں رہے گا وہ ہوتوہ نظر بھی آئے گا تو یہ سزا پہلے دی گئی ہے وہ کیس آج جمع ہو رہے ہیں پانامہ کیس فیصلے پر نواز شریف اور عصاق گاہ کی نظر ثانی اپیلنس سماعت کے لیے مقرر جسٹس اجاز افزل جسٹس عظمت شیخ جسٹس اجاز الہسن پر مشتمل تین نکنی بینچ بارہ ستمبر کو سماعت کرے گا این اے ایک سو بیس میں مریم نواز کی زیر قیادت نون لیگ کی انتخابی رہلی جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیاں نیچاور کارکنوں کی نہرے بازی ذات اقلاق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین بھی رہلی میں شریک مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار صرف رہا ہے میاں نواز شیف کی بیٹی کے طور پر جہاں تک میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں وہ عملی سیاست میں نہیں آئی تو وہ میاں نواز شیف کی بیٹی ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں سامت وزیر داخلہ کا مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کہا بچے بچے ہوتے ہیں انہیں لیڈر کیسے مانا جا سکتا ہے مریم کا بے نظیر سے موازنہ درست نہیں دونوں میں زمین آسوان کا فرق ہے کیا پارٹی قیادت سے اختلافات کی وجہ بھی مریم نواز تو نہیں سوالات اٹھنے لگے کپتان کی شیر کی کچھار میں اینٹری نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کا پاور شو کرسیاں لگ گئیں تندال سج گیا کارکن پر جوش پارٹی پرچموں کی بہار کھلاریوں کو عمران خان کے کتاب خطاب کا بے چینی سے انتظار وزیر خارجہ کامیشن چائنہ کام کر گیا چین کی امریکی الزام پر کھل کر پاکستان کی حمایت چینی وزیر خارجہ بولے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے الزام تراشی کے بجائے مل کر کام کرنا شاہیے عالمی برادری پاکستانی قربانیوں کا اعتراف کرے افغان مسئلے کا فوجی نہیں صرف سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے افغانستان میں امن سے ہی خطے میں امن قائم کیا جا سکے گا خواجہ عاصف کی چینی ہم منصف کے ساتھ پریس کانفرنس کہا کہ سی پیک کے لیے جو خطرہ ہوگا اس کا بھرپور صدیباب کیا جائے گا انصارل شریعہ کے گرد فورسز کا گھیرہ تنگ کراچی میں کہکشہ سوسائٹی میں چھاپا ایک اور عالی تعلیم یافتہ کارندہ گرفتار کراچی بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے اب تک متعدد دہشتگرد اور سہولتکار خانون کی گرفت میں آ چکے ہیں چیرمن سینٹ چیرمن ایچی سی کے بعد وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی بھی طلبہ کا ڈیٹا سیکیورٹی اداروں کو دینے کے مخالف آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا دہشتگرد تو کئی اداروں سے پکڑے گئے لیکن نشانہ کراچی یونیورسٹی ہی کیوں اس کو مدد کریں اس کو اس طرح میلائن نہ کریں کہ پھر لوگ یہاں پر اپنے بچے نہ بیجیں اور اس سے وہ پرابلہ پویٹا سے معروف مذہبی رہنماء ابو تراب بیٹے اور محافظ سمیت اغواطینوں افراد کو تھانا ائرپورٹ کی حدود سے اغواطیاں گیا سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی کوئٹا کے رئیسانی روڈ پر چھاپا سانہہ سیول اسپتال میں ملوث ایک اور سہولت کار گرفتار گزشتہ برس ہونے والے دلخراج سانہے میں اٹھتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے برما کی حکومت میں مسلمان جو مسلمان جو مسلمانوں پر مظالم کے خلاف پاکستان کا بچہ بچہ سراپا احتجاج نماز جمعہ کے بعد شہر شہر مظاہرے عالمی برادری سے مظلوموں پر ظلموں ستم رکمانے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ برما کے سفیر کو مل بدر کرنے کا مطالبہ وزیراعظم نے میاوالی میں چشمہ سی فور منصوبے کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ دوہزار بیس کے جوہری بجلی پیداوار کے حدف میں اہم قدم ہے نومبر تک ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ بدقسمتی سے سندھ کا ہر معاملہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے مسئلہ آئی جی کا نہیں گورننس کا ہے اپوزیشن لیڈر فرشید جا کی سکھر میں میڈیا سے گفتگی یہ اگر گورنمنٹ اپنی آتھارٹیز گورنمنٹ کی کورٹوں نے یوز کرنا شروع کی تو پھر یہ جو سسٹم ہے جو لائن آرڈر ہے یا سیکیورٹی ہے تو یہ اتنی ڈسٹرپ ہو جائے گی پارک سبتاں کہتے ہیں سوبائی حکومت کی کرپشن نے کراچی کو تباہ کر دیا ہمیں دو دھاری تلوار سے کٹا جا رہا ہے کوز بھی نایاب فینس مہنگی ٹکٹ ساریدنے پر مجبور بچے ٹکٹ ملنے پر خوشی سے نہا میں چوکی دارہ کرتا ہوں میرا تنخواہ بارہ دارہ میں نے چارہ دارہ کا ٹکٹ لیا اور میں اتنا سکریکٹ سے شاؤں کرتا ہوں کہ میں نے چارہ دارہ کا ٹکٹ سارید لیا بہت خوشی ہو رہی ہے میرے گھر میں میرے بچوں نے بڑا اثرار کیا اپنا بہت ضروری کام چھوڑ کے آج سپیشل آیا بلکہ کال شام کو بھی آیا تھا آج کا ٹائم ملا تھا میں نے بتایا تھا کہ صبح آگے لے لے دوارکہ کے محاس پر دشمن کے دات کھٹتے کرنے والے سمندری حدود کے نکھبانوں کو سلام منوڑا میں یوم بحریہ کی مرکزی تقریب شیردل جوانوں کا ہر بھی طاقت کا شاندار مظاہرہ جنگی جہازوں، فریگیٹس اور ہیلیکاپٹرز نے سلامی پیش کی سمندری توفان ارمہ نے کیربین جزائر میں تباہی مچا دی بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے حلاق افراد کی تعداد انیس ہو گئی سمندری توفان کل امریکی دوریڈا سے چکرائے گا اسلام علیکم ناظرین آج نیوز کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جانگیر سب سے پہلے ایک نظر بولٹن کے اہم موسیقی 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 موسیقی